اسلام علیکم نوول کلیشن کی پلیٹ فارم پر میری کہانی کے لسنرز اور ریڈرز کیسے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے تاز دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے تو آج ہم سب نوول کلیشن کے پلیٹ فارم پر سننے کے لیے جا رہے ہیں نمل نمر احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نوبر آئیے شروع کرتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتی اٹھ پیتھی پھر دوبارہ سجدے میں گئی اور تم نے کبھی سوچا ہوں نین سجدے کے اس تغفارات میں مافی بھی ہے اور حمد بھی حمد یعنی تعریف اور شکر سو جہاں تم اپنی ساری انہ غرور بھولا کر اللہ کے سامنے اپنے ہی قدموں کے لیول پر اپنا سیر رکھتی ہو وہاں تم صرف مافی نہیں مانگ رہی ہوتی بلکہ شکر بھی ادا کر رہی ہوتی ہو تمہاری بری آدھتے چھڑوانے کا شکر قرآن گناہ ڈھامپنے کا شکر تمہیں دنیا کی ہر نعمت دینے کا شکر اور تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی تفیق دینے کا شکر یہ ہر کسی کو یہ نہیں ملتی اور آسانی سے نہیں ملتی ہنین اٹھتی ضبط سے چند گہرے سانس لیتے اس نے خود کو نورمل کر لیا اور سیر جھکائے بیٹھے ہوئے اتحیات پڑھنے لگی اتحیات و صلوات و تیابات میری ساری کولی بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ اللہ تعالی کی رحمت سلامتی اور برکتیں ہو اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندی اور رسول ہیں تم اب سلام بھیجتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تم ان کو گویا محاطب کر کے کہتی ہو سلام ہو آپ پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے تمہیں نماز سکھائی ہے یہ وہی ہیں جو تمہارے لیے میراج پہ بار بار واپس گئے تھے اور نمازوں کی تعداد کام کروائی تھی یہ وہی ہیں جو اپنی آخری سانس تک فرماتے رہے تھے نماز 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 یہ وہی ہیں جو تئیس سال تمہارے لیے ہر کسی سے لڑے تھے تمہارے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا تمہارے لیے وہ روئے اور روز قیامت بھی تمہارے لیے تمہاری امت کے لیے آواز بلند کریں گے اور ہم لوگ کہتے ہیں فلان چیز صرف سنت کی تو ہے فرض تھوڑی ہے اور حدیث کا کیا ہے پتہ نہیں سچ ہو یا نہ ہو اور یہ بہت تھا حنہ کے لیے اتنا بہت تھا اس کے آنسو ٹپ ٹپ گننے لگے گرم پانی سے چہرہ بھیگنے لگا پھر تم درود پڑتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ان کے اور ان کی آل کے لیے برکت کی دعا کرتے تمہیں ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیتی ہو ایک دم سے اچانک سے ہمارے درود کا حصہ ابراہیم بن جاتے ہیں کون تھے ابراہیم وہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا تھا وہ جن کے پاس قلب سلیم تھا وہ جو کسی اور کے سامنے نہیں جھکے بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنے اپنی عقل استعمال کی اپنا اللہ خود ڈھونڈا اور جب ڈھونڈ لیا تو اس کو کھویا نہیں انہوں نے نہیں کھویا تو تم نے کیسے کھو دیا آنسو اسی طرح اس کے گالوں پر بہ رہے تھے وہ زیرِ لب رب بھی جلنی پڑ رہی تھی اور اب تم دعا بھی ابراہیم علیہ السلام والی مانگ رہی ہو اللہ کا ان کی دعایں کتنی پسند تھی کہ ان کو قرآن اور نماز میں محفوظ کر دیا تم کہہ رہی ہو اے میرے رب مجھے بنائیے نماز کا پابند اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب اور ہماری دعا قبول فرمائیے اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی اور تمہاں مومنوں کو حساب کے کھڑے ہونے کے دن وہ اب دائیں بائیں چہرہ گھما کر سلام کہہ رہی تھی پھر اس نے چہرہ سامنے ہی کیے رکھا پیچھے نہیں موڑا وہ آنسوں سے بھیگا تھا اگر نماز سمندر ہے تو میں تمہارے ساتھ ایک کترہ ہی شیئر کر پائی ہوں اس کا مطلب ہے اس کی پابندی کے ساتھ ہی کھلتا جائے گا تمہارے اوپر لیکن اگر تم اس کا مطلب سمجھ جاؤ تو یہ تمہارے اوپر آسان ہو جائے گی تم اس کا انتظار کرو گی کیونکہ تمہارے پاس ہر نماز میں اللہ سے شیئر کرنے کے لئے بہت کچھ ہوگا تمہیں اس میں مزا آنے لگے گا یہ اللہ سے بات کرنا ہے یہ میراج پہ عطا کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج پہ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے لگے تھے ہم تو نہیں جا سکتے آسمانوں پہ ہم تو تور پہ بھی نہیں جا سکتے تو ہمارے شوق کلام کی ناج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھ لی ہمارا تور ہماری میراج ہماری نماز ہے اس کی عادت پکی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے بیسے نہیں اٹھاتے جیسے سکول کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہم ان کو ساری عمر کے لیے اندھے کمے میں دکیل دیتے ہیں سردی ہو یا گرمی بچہ تندرست ہے یا بیمار اسے پیار سے پکارنا پڑے یا کان سے پکر کر بستر سے کھینچ پر نکالنا پڑے اسے اٹھایا جانا چاہیے اسکول کے لیے اٹھاتے تو ہمیں ان کو سوتے دیکھ کر ترست نہیں آتا پھر نماز کے لیے اٹھاتے وقت کیوں آ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ بولتی تھی بول بول کر نہیں ٹھکتی تھی ہنہ دھیرے سے اٹھی جائے نماز تہکی اور واپس کرسی پہ آ بیٹھی غلابی آنکھوں کے ساتھ صرف چھکائے وہ بولی تھی ابھی جوش تازہ ہے گھر جا کر پھر سب پرانا ہو جائے گا نماز پڑھ لوں گی مگر قائم کیسے رکھوں گی ساری مسلمان قوم ایک ہی پیر کی مرید ہیں اور وہ ہے ڈنڈا کہتے ہیں آسمان سے اتری چار کتابیں اور پانچ ماں اترا ڈنڈا ہنین نماز کی عادت سات سال کی عمر میں نہیں ڈالی جائے تو اکیس سال کی عمر میں تم بغیر ڈنڈے کے اسے نہیں ڈال سکتی صرف دو ماہ کے لیے اپنے اوپر ڈنڈا رکھو ساری عمر کی نماز پکی ہو جائے گی لکھ کر رکھ لو مگر اس عمر میں میں امی کی ڈانڈ سے نہیں ڈرتی نہ ان کے جوتے سے تمہیں اپنا ایک نماز نگے بان بنانا پڑے گا نماز نگے بان وہ حیران ہو بھی ہاں اپنی کسی ایسی جاننے والی لڑکی کو اپنا نگے بان مقرر کرو جو تمہاری بیسٹ فرینڈ نہ ہو اس سے اتنی بے تقلفی نہ ہو کہ وہ تمہیں رائعہ دے کوئی ٹیچر ہو کوئی بڑی لڑکی ہو جس کا تم سے ذرا ریزاروٹ اور عدب والا رشتہ ہو اس سے تم کہو گی کہ وہ تم سے روز پوچھے کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑی کیوں تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے پڑوں گی نیت میں تو کھوٹ آ جائے گا وہاں ابلیس وہاں انہوں نے مسکر آ کر گہری سانس لی شیطان جب وہ بائیں سے نہیں آ سکتا تو وہ دائیں سے آتا ہے یعنی جب وہ تمہیں کسی اچھے کام سے روکنے کے لیے بری چیزوں کی ترغیب نہیں دے سکتا جیسے نماز اسے روکنے کے لیے میوزیک اور گانوں کی تو وہ تمہیں اچھی چیز کے ذریعے خراب کرتا ہے تمہاری نیت میں شک ڈلواتا ہے کسی کے سامنے نماز پڑھ رہی ہو تو کہے گا تم تو ریاقاری کر رہی ہو تمہاری نیت خراب ہے فلاں فلاں اس سے تم پریشان ہو جاؤ گی اور عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی انہوں نے لمحے بھر کا تبقف کیا بچہ نماز نہ پڑے تو اسے سمجھانے ڈانٹنے پھر مارنے تک کا حکم ہے تو بچہ پھر کیوں پڑے گا ماں باپ کے در سے نہ تو کوئی بات نہیں کسی کے در سے تو پڑے گا عادت بنے گی بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا تم بڑی ہو مگر ابھی نماز میں گروہ نہیں کیا تم نے آہستہ آہستہ کرو گی پھر اللہ کا ڈر آتا جائے گا سوہنین اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے کوئی ڈنڈا ملے یا کوئی انسپیریشن ملے وہ لے لینی چاہیے تم اللہ کے لیے ہی یہ کر رہی ہونا بات ہنین کی سمجھ میں آ گئی تھی بہت عرصے بعد اس کے ذہن فجر کی نیند کا تریاغ ڈھونڈ لیا تھا زندگی کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے آج زندہ رہنے سے جان دینا آسان ہے ماہ کامل کولمبو کے آسمان پہ بھی دمک رہا تھا شام گہری ہو رہی تھی کورٹل سٹریٹ کے اوپر واقعہ تھا اونچی سی امارت شان سے کھڑی تھی اور پوری سٹریٹ اس وقت آہی ساہی سا رش سے بھر رہی تھی لوگ فچوانک کے کناروں پر آ کر بیٹھنے لگے تھے جوش و جذبے سے بھرپور چند گڑیاں انہیں گزارنی تھی پھر پرارہ اپنے سفر تیہ کرتا مشکل گلیوں سے ہوتا ہوا ادھر آنا تھا ایش گری سوٹ میں ملبوس تادہ دم اور بجیہ حاشم اپنے سیل فون کے بٹن دباتا ہوتل کی لوبی میں بیٹھا تھا قریب میں اس کے دو سوٹ میں ملبوس گارڈ مستاد کھڑے تھے حاشم گاہ بگاہ گڑی پہ نظر دڑاتا گویا وہ انتظار میں تھا نیچے تیہ خانے کا میکسیمم سکورٹی سیل خاموش پڑا تھا میری نے کھانا لاکر رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی اس کے جاتے ہی وہ دونوں تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے یہ اب ایک گھنٹے بعد چائے کے لیے آئے گی ہمارے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے خاور آگے بڑھا اور سادی کے ساتھ مل کر پلنگ اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھا اب دونوں اس کے اوپر چڑے یہاں تک کہ خاور کے ہاتھوں نے چھت کو چھو لیا وہاں ایک تیز روشنی والا لائٹ فکسچر لگا تھا اس کی پلیٹ کے ناچورات کو ہی ڈیلے کر چکے تھے اب کانٹے سے جو چاولوں کے ساتھ آیا تھا ذرا سا گھمایا تو کیل پیچ الہتہ ہو گئے اور پلیٹ ہاتھ میں آگئی کیا کسی کو اس راستے کے بارے میں نہیں علم سادی نے بیچینی سے پوچھا یہ جیل میں نے ڈیزائن کی تھی مجھے بیس دن دیئے تھے حارون عبید نے اتنے وقت میں بھی اگر میں یہ راستہ نہ رکھتا تو کرنر خاور نہ ہوتا میں نے یہ ہاشم کے لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اسے میسیس عبید کو نکلوانے میں کوئی فائدہ ہو تم بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو سادی نے مسکر آ کر سیدھ جھٹکا خاور نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر پلیٹ ہٹائی اوپر لوہے کی چادر تھی اس نے انگلیوں سے ٹٹال کر کونے میں ایک جگہ کو دبایا فوراں ہی لوہے کی چادر سلائٹ کر کے ہٹ دی گئی آگے سیاہ خلا تھا پہلے سادی اوپر چڑھا اور پھر خاور اندھیرے میں اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا وہ ایک الیویٹر شوفٹ تھی جس میں کوئی لیفٹ نہ تھی مگر لیفٹ کا پورا راستہ سا بنا تھا اوپر عمارت کے احتتام تک ذرا ذرا فاصلے پر ننے ننے بلب لگے تھے ذرا دیر بعد آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی آتی ہوئی تو وہ راستہ صاف دکھائی دینے لگا لوہے کے جنگلے راڈز اور ڈنڈے درمیان سے لیفٹ جتنی جگہ بلکل خالی سہج سہج کر اوپر چڑھنا تھا اور اگر راستے میں پیر پھسلے تو یہاں سے لاش بھی نہ ملتی اوپر آ کر خاور نے لوہی کی چادر بند کر دی اب وہ دونوں احتیاط سے ٹٹول ٹٹول کر اوپر چڑھنے لگے تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر کچن میں بیٹھی میری نے بے احتیار ماتے پہ ہاتھ مارا گارڈ نے اس تفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا وہ کھانا کھانے سے پہلے مجھے چکنے کا کہتا ہے اگر نہ چکھا ہو تو گھنٹے بعد بھی کھانا یوں ہی رکھا ہوگا ذرا میرے ساتھ ہاؤ میں پہلے اس کا کھانا چکھ لوں بڑے موٹ کے ساتھ کہتی وہ گارڈ کو لیے سادی کے کمرے کی طرف چلی آئی گارڈ نے کورٹ دبائے اور باز دروازہ کھولا دروازہ کھلنے کی آواز اتنی تھی کہ اوپر اندھیرے میں چڑھتے سادی اور خاور رکھ گئے اب سادی کو تھنڈے پسینے آ گئے خاور بھی سن ہو گیا نیچے میری جیسے ہی اندر داہل ہوئی وہ گویا گنگ ہو گئی کمرہ کالی تھا کوئی نہیں تھا یہاں اگلے ہی لمحے گارڈ کا شور بھرپا ہوا کرنر خاور سادی نے لوہے کی سیڑھی نمہ جنگلے پکڑے گہری سانس لے کر اوپر دیکھتے ہوئے کہا زندگی ہمیں دوبارہ یہ موقع نہیں دے گی اس لیے تیز چڑھو اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ شدید خوف اور شدید پریشانی کے عالم میں بھی انسان سربائیف کر سکتا ہے اگر وہ خود ہار نہ مانے ان دونوں کی رفتار میں برک روی آ گئی تھی وہ تیز تیز اوپر چڑھ رہے تھے نیچے گارڈ سپاگلوں کی طرح کمرے کا ایک ایک کونہ ٹرٹول رہے تھے تب ہی کسی کی نظر اوپر ذرا سے ہیلے ہوئے لائٹ فکسچر پر پڑی لفظ نشتر کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں پت محبت کا بھی وہ لکھتا ہے تلوار کے ساتھ اسلام آباد میں اس سے سکس سٹار ہوتل کے زرد روشنیوں سے جگمگاتے شہانہ درز کے ڈائننگ ایریا میں ایک میز پہ وہ چاروں بیراجمان تھے اور بیرے عدب سے اشتیائے کام پیش کر رہے تھے وہ یوں بیٹھے تھے کہ میز کے ایک طرف آبی اور حارون تھے اور دوسری جانب وہ دونوں حارون شلوار سوٹ کے اوپر کوٹ میں مربوض مسکرا کر آبدار سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے اپنے والد کی شکایتیں کی ہیں یا نہیں آبی بھی مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس نے صرف اسکاف کشمیری لڑکیوں کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹ کر پیچھے کو ڈال رکھا تھا کانوں میں ایمرلڈ اور ڈائمنڈ ڈاپس دمک رہے تھے نیچے سپید ملائم سا سویچر تھا جس کی ہائی نیک کے اوپر زمورد کا نیکلس جگمگا رہا تھا وہ خوش اور آسودہ لگ رہی تھی بولنے کے ساتھ ساتھ مسلسل کھا رہی تھی فارس ابھی تک خاموش تھا چہرے پہ رسمی مسکراہت سجائے وہ گری شرٹ پہ سیاہ پوٹ پہنے ہوئے تھا کبھی کبھی وہ سنہری آنکھیں اٹھا کر حارون کو دیکھ کر مسکرا کر ان کی بات کا جواب دے دیتا پھر سر جھکا کر پلیٹ کی طرف مصروف ہو جاتا گو کہ وہ زیادہ کھا نہیں رہا تھا زماراج دل سے تیار ہوئی تھی آبی کے گورے سفید رنگ کے برقس اس نے سلک کی سیاہ لمبی کمیز پہن رکھی تھی گنگرے آلے بورے بال سامنے سے ذرا سا پیچھے کر کے پن لگا کر کھلے چھوڑ دیئے تھے اور بوری آنکھوں میں گہرا کاجل تھا جب کوئی اسے مخاطب کرتا تو وہ آنکھیں ان پر جمع کر جواب دیتی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی مسنوئی باتیں مسنوئی روشنیاں سفارس غازی آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں پران کا ٹکڑا کانٹے میں بھساتے حارون نے سرسری انداز میں سوال کیا آپی ذرا غیر آرام دے ہوئی مگر فارس نے مسکرا کر انہیں دیکھا آپ سے تین سال کم حارون کو اس کے جواب نے چمکایا بھی اور محفوظ بھی کیا لکمہ چباتے ہوئے مسکرا دیئے میں نے ساڑھے سات سال کی قید کٹی ہے کل ملا کر تین دفعہ جیل جا چکا ہوں تم ابھی مجھ سے بہت پیچھے ہو طرز تحت تب بدل دیا آپ دار نے آسودہ سی سانس لی زمر خاموش نظرگاہ بگاہ فارس اور حارون پہ ڈال لیتی تھی آپ جہاں بھی رہے ہیں آپ ایک کلاس کے قیدی تھے میں سی کلاس کا قیدی تھا آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے سر آبی کے عبرو تاجب سے اکٹھے ہوئے آپ تو انٹیلیجنس آفیسر تھے پڑے لکھے تھے اچھے خاندان سے تھے آپ کو تو عدالت کو ایک کلاس لات کرنی چاہیے تھی تعلیمی خاندانی پسے منظر اور جوب وغیرہ کی بنیاد پہ ہی قیدیوں کی کلاس کا تائین کرتی ہے نا عدالت اور تائیدی نظروں سے زمر کی طرف دیکھا جس نے محض سرحی لا دیا جب پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو عدالت نے میری کلاس بھی مقرر کی تھی مگر چونکہ میں حارون عبید نہیں تھا اس لئے جیل کے اندر مجھے وارڈن کی مرضی کے بلوک میں پٹھا گیا تھا وہ مدھم اس کراہت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بتا رہا تھا اور اس دفعہ حارون نے تشویش سے پوچھا اس دفعہ میں اپنی مرضی سے سی بلوک میں گیا تھا اور مسکرا کر سیر جکائے کانٹے سے کھانے کا ٹکڑا توڑنے لگا جیل کیسی ہوتی ہے ابھی اب نہیں کھا رہی تھی کوہنیا میز پر رکھے آگے ہو کر بیٹھی پورے دھیان سے اس کی طرف متوجہ تھی جیل فارس نے رکھ کر سوچا اس کے چہرے پہ تکلیف سی ابری پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر آبدار کو دیکھا جو سنہری آنکھوں میں کرسیاں ہی کرسیاں تھی جیل میں آپ اکیلے ہوتے ہیں کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا اسے بہت کچھ ہی یاد آیا جب میں جیل میں گیا تو سب سے پہلے مجھے ایک کمرے میں جانا تھا کراٹین سے ملنے کراٹین آبی اور حارون دونوں نے ناسم جی سے اسے دیکھا ہی مینز کارنٹائن زمن نے سنجید کی سے بضاحت کی وہ بلکل چپسی ہو گئی تھی یہ سب اس کے لیے بھی تکلیف دے تھا مگر پاکستان میں کارنٹائن نہیں ہوتا کراٹین ہوتا ہے جیل کی اپنی زبان ہوتی ہے اپنے لہجے ہوتے ہیں پھر آبی کے ہنوز الچے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کراٹین وہ شخص ہوتا ہے جو نہیں کہہ دی جس کو آپ امریکی فلموں میں نیو فیش کہہ کر پکارتے سنتے ہوں گی اس نئی مچھلی کو کراٹین کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے وہ اس کو اس کی کلاس اس کا بلوک اس کی بیرک اس کے ذمہ مشکت سب کچھ الارٹ کرتا ہے کراٹین جیل کا بادشاہ ہوتا ہے وہ قیدی کو پہلے ملاقات میں اسے نہ مارنے کے پچیس ہزار لیتا ہے وہ قیدی کو ہاتھ تک نہ لگانے کے چالیس ہزار لیتا ہے وہ ہلکا کام دینے کے پینسٹھ ہزار لیتا ہے اور یہ رقم وہ ہر مہینے قیدیوں سے ملنے آنے والوں سے لیا کرتا ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کی جیل میں قسمت اور زندگی کیسی ہونے جا رہی ہے اگر آپ اس کو ذرا سا بھی خفا کریں تو کراٹین بادشاہ آپ کو بدنام زمانہ مجرموں کی بیرکوں میں ڈال دیتا ہے اور آپ پوری پوری رات اس خوف سے سو نہیں سکتے کہ آدھی رات کو کوئی آپ کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے چھوڑا مار جائے گا اور آپ نہ بھی مرے تو وہ تکلیف وہ آپ کے اندر بہت کچھ مار دیتی ہے اور دن کی روشنی میں تو ویسے بھی مارنے والے بہت ہوتے ہیں اپنی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ کہے جا رہا تھا ہر روز شام پانچ بجے قیدیوں کی چیکنگ ہوتی تھی کتار میں جانوروں کی طرح کھڑا کر کے ان کا معاینہ کیا جاتا تھا صرف مارنے پیٹنے کا بہانہ تھا اور کھانا میں اس پہ سجی انوا اقسام کی ڈیشیز کو دیکھ کر وہ مسکرایا زخمی مسکراحت قانون کے مطابق ہر ہفتے میں تین دن چکن اور بیف لازمی ہے بریانی بھی بنے گی اور دو وقت کی چائے بھی صبح ناشتے میں سبزی کی بھجیاں بھی ملے گی مگر سی کلاس میں قیدی اگر گوشت کی شکل دیکھتے بھی تھے تو وہ برڈ فلو سے مری ہوئی مرگیوں کا ہوتا تھا یا پھر ہوتا ہی نہیں تھا ڈال اور سبزی کی بھی سب سے سستی قسم ملتی تھی کھانے میں ایک احسان حکومت کرتی ہے کہ گھر کا کھانا الاؤڈ ہے مگر میری بہن جو حلوے اور میوے اور کھانے میرے لیے بھیجا کرتی تھی وہ بہت کم مجھ تک پہنچتا تھا راستے میں ختم ہو جاتا تھا میں ان کو منع کرتا تھا کہ وہ محنت نہ کیا کریں میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی رشوت نہ دی نہ لیں لیکن یہ کام بھی جیل میں شروع ہو گیا وارڈن کو پانچ سو روپیا فی بندہ مہوار دو تو چار پانچ لوگ مل کر اپنا چولہ لگا سکتے ہیں اور اپنا کھانا پکا سکتے ہیں جگہ جگہ پانچ پانچ لوگوں نے گروپ بنا کر یہ کام شروع کیا ہوا تھا اسے ہانڈی دال کہتے تھے میں بھی اس غیر قانونی اور رشوت انگیز کام میں چار سال شامل رہا کیونکہ میں لنگرو والی دال اور مری ہوئی مرگی نہیں کھا سکتا تھا ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اپنی بقا کے لیے انسان قوانین توڑنے پہ مجبور ہو جائے اور اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ ہو تو کیا یہ کرنا غلط ہوگا اسی لیے اسٹپری اہمر شفی جب کہتا ہے کہ پریزن رائٹس ملنے چاہیے ہیں تو وہ ٹھیک کہتا ہے وہ ٹھہرا اور سیر جو کائے کانٹے کو پلیٹ میں پھیرا میز پہ مسہور کنسا سناٹا تھا آبی کا گلہ رند چکا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا زمر بلکل خاموش اور سپاٹ تھی حارون نے گہری سانس لی تمہارا واقعی مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ جیسے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے مگر تم نے کاراتین والی بات پوری نہیں بتائی رشوت انہوں نے ہانڈی دال کو پہلی دفعہ دی تھی تو کاراتین کو کیا دیا فارس ان کو دیکھتے ہوئے زخمی سا مسکر آیا اس سے پہلی ملاقات کرنے والے خوف سے کام پرہے ہوتے تھے وہ بادشاہ تھا ان کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا ان کی عزت کا جنازہ نکال سکتا تھا میرے ساتھ اس نے گفتگو میری بیوی کے نام سے شروع کی تھی آبی کا سانس روک گیا اور آپ نے کیا کیا میں نے اسے مارا اپنی عبروں کی طرف اشارہ کیا ادھر سے خون نکلنے لگا تھا اس کا بارہ ٹانکی آنکھ کے قریب لگے تھے اس نے مجھے سی کلاس میں بدنام زمانہ مجرموں کے ساتھ شفٹ کر دیا تب وہ جیل میں ایک آلہ عہدے پہ فائز سرکاری ملازم تھا آج وہ اسی جیل میں قید ہے اور اس کو قید کس نے کروایا آپ دار نے سانس روکے پوچھا وہ زخمی سا مسکر آیا شاید کسی نے اپنی بیوی کے کردار پہ حملہ کرنے کا انتقام لیا ہو اور صرف مارنے سے اس کا دل نہ بھرا ہو اور کندے اچکا کر پوری توجہ سے کھانے لگا آبی بے احتیار مسکرہ دی اسے اس لمحے فارس پہ فخر ہوا تھا نگاہیں موڑ کر حارون کو دیکھا وہ بھی اس کی کمپنی سے لطف اندوس ہوتے دکھائی دیتے تھے آبدار کی گردن مزید اکڑ گئی اس نے زمر کی طرف چہرہ پھیرا اور آپ نے دلوایا تھا فارس پکیت میں ہے نا بہت سادگی اور معصومیت سے اس نے زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا لمحے بھر کے لیے اس میز پہ شدید تناودہ رایا فارس نے چونکر پہلے آبی کو دیکھا پھر زمر کو اسے برا لگا تھا اور وہ ناگواری سے ٹوکنے لگا تھا جب آف کورس میں نے فارس کو گرفتار کروایا تھا وہ آبی کی آنکھوں پہ نظر جمائے مسکرا کر بولی تھی کیونکہ میں سب بیعت میں نے ساری زندگی لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے جدو جہد کی ہے اگر میرے اپنے خاندان میں میرے وین آف ٹروت کے مطابق کوئی شخص مجرم ہے تو میں انصاف کے خصول کے لیے اس کے خلاف بھی کھڑی ہوں گی اور قانون کی پوری مدد کروں گی کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کردن اٹھا کر وہ ہموار مگر فخریہ لہجے میں بولی تھی دل پہ جو گزری سو گزری آبدار کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اس نے بہ مشکل تھوک نگلا حارون نے بھی تنبیہ نظروں سے اسے گورا شاید میں ایسا نہ کر سکتی آئی ایم سوری میں نے سنا تھا آپ نے سادھی یوسف کے میمریل ڈینر پر کہا تھا حارون نے غیر آرام دے پہلو بتلا کہ آپ کے بتیجے نے آپ کو اپنا گردہ ڈونیٹ کیا تھا یہ سب بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے اس کا کھو جانا وہ اب سخت الفاظ کا اثر ظائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی زمر نے گہری سانس لی مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے مگر مجھے امید ہے کہ وہ زندہ ہے ان آٹھ ماہ میں میں چند لمحوں کے لیے بھی اپنا فون آف نہیں کرتی اس ڈر سے کہ وہ کول کرے گا اور اگر میں نے نہ اٹھایا تو کیا ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے وہ سب سے پہلے مجھے کول کرے گا میز پہ خاموشی کا دورانیاں بڑھ گیا پھر حارون نے خمدردی اور اپنایت سے پوچھا وہ کس طرح کا انسان تھا اہربان نرم دل اور زمر کہنے لگی مگر فارس نے چہرہ اٹھا کر اتمنان سے کہا فریبکار سب نے چونک کر اسے دیکھا اب وہ سر جھ کھا کر پلیک میں چوری کانٹا چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اس نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ سب سے زیادہ محبت وہ اسی سے تو کرتا ہے رازدار بھی وہ اسی کا ہے اور سب سے بڑی قربانی بھی وہ اسی کے لیے دے گا جب وہ نہیں رہا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم میں ہر شخص ہی خود کو صادقہ سب سے اچھا دوست سمجھتا ہے ایسے شخص کو آپ فریبکار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے زمر کی آنکھوں میں یانسو آ گئے مگر اس نے کمال ضبط سے ان کو اندر اتار لیا اس نے فارس سے صادقہ ذکر بہت کام سنا تھا اور اس طرح تو شاید پہلی دفعہ مگر پہلے کب وہ اسے بولنے کا موقع دیتی تھی فارس غازی خرون نے بہت امید سے اسے دیکھ کر کہا میرے لئے کام کرو گے میں جوب انٹرویو چائے پہ نہیں دیا کرتا اور آپ سے اتنے اچھے دوستانہ محول میں ملاقات کرنے کے بعد میں آپ کے لئے کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ دوستوں کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جاتا اگر تم سیاست دان ہوتے تو اتنی جیل کاٹ کر ووٹ ملتے سیاست دان نہیں ہو اس لئے اب نوکری تک ملنا مشکل ہوگی نوکری کے بغیر تمہارا کیا بنے گا وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے فارس بند ہوتو سے لکمہ چباتے ہوئے مسپر آیا اور ذرا آگے جھک کر حارون کی آنکھوں میں دیکھا آپ ایک بے کنا آدمی کو ایک بدنام زمانہ جیل کے سی بلوک میں بے رہم اور خطرناک دہشت گردو اس مگلرز اور قاتلوں کے ساتھ چار سال کے لئے بند کر دے اور اگر وہ سروائیب کر جائے تو کیا اس کے کچھ بن جانے میں آپ کو شک ہونا چاہیے بہت عرصے بعد حارون کو کسی نے اتنا محفوظ کیا تھا مسکر آ کر اس بات میں سر ہلایا میری پیشکش تمہاری میز پہ دھری ہے مجھے جواب کا انتظار رہے گا آبی بھی تائدی انتاز میں مسکرائی اور زمر کو پتہ نہیں کیا مگر کچھ بہت برا لگ رہا تھا تم بڑے لوگ ہو تم بڑے لوگ ہو سیدھے کی گزر جاتے ہو ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ کولمبو پہ شام کی تاریخی پوری طرح چھاہ چکی تھی شہر کی چمچماتی بطیاں روشن ہو گئی تھی اس ٹریٹ پر منتظر کھڑے تماشبینوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا ایسے میں تاریخ ایلیویٹرز شافٹ میں وہ کافی اوپر چڑھ آئے تھے اور نیچے لوہی کی چادر کو مسلسل توڑنے کارٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی چاند گارڈز اوپر بھی دوڑے تھے کہیں تو کھلتی ہوگی وہ شافٹ مگر ہوتل کے نقشوں پہ وہ بنی ہی نہیں تھی تیسری منزل پر رکھ کر خاور نے دیوار پہ دستک دی ریدم میں تین دفعہ وہاں چکور سا کارٹ بورڈ لگا تھا اگلے ہی لمحے کارٹ بورڈ اندر سلائیڈ ہوا اور روشنی نظر آئی آگے ایک کھولی ہوئی علماری تھی وہ دونوں یکے بعد دیگرے علماری کے اندر سے ہو کر اس کمرے میں آگ کھڑے ہوئے اتنی عرصے بعد سادی یوسف نے کوئی اور کمرہ دیکھا تھا روشن اور ہوادار مگر اس نے ضبط نہیں کویا سنبھلا ہوا مختات کھڑا رہا سامنے کچن کا ہیڈ شیف کھڑا تھا ان کو اندر لاکر اس نے جلدی سے کارٹ بورڈ برابر کیا اور علماری سے ایک بیگ نکال کر خاور کو تھمایا اور علماری کو لوگ کیا سو تمہیں ہمارے مطلب کرنل خاور کے بیغامات ملتے رہے تھے سادی نے خاور کو بیگ کی زپ کھول کر اندر تمام چیزوں کی تسلی کرتے دیکھا تو شیف کو محاطب کیا خاور سینڈویچ کے ریپر پر کونے میں الفاظ لکھتا تھا اور مڈورت روڑ کر پلیٹ میں رکھ دیتا سارا کورا میری بین میں پھینک رہی تھی روز شام کو گارڈز کورا اوپر کچن میں جا کر ڈال دیتے شیف ایک ایک ریپر چیک کرتا تھا یقیناً اس کو پیغام ملے تھے کرنل خاور کے مجھ پہ احسان ہے میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے لیے نہیں درزیدہ نظروں سے سادی کو خوش کے لہچے میں کہا اور کپڑوں کا پیکٹ تھمایا وہ بھی بس اسی کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا خاور اب اس کے شانے کو تپک کر اس کا شکریہ دھا کر رہا تھا نیچے لوبی میں ہاشم کاردار ہنوز صوفے پہ بیٹھا میلز کا جواب دے رہا تھا گاہے بگاہے وہ گڑی پہ نظر گڑی پہ بھی نظر ڈال لیتا پرارہ پریٹ کے اس اسٹریٹ تک پہنچنے میں کم وقت رہ گیا تھا اوپری تیسری منزل کی لیفٹ کے دروازے کھلے اور اندر خاوروں سادھی کھڑے نظر آئے سیاہ پینٹ سفید شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنے ماتھے پہ ویٹرز کی محسوس ٹوپی سے جائے وہ دونوں باہر نکلے سی سی ٹی وی ریوائنٹ ہو چکے ہیں کنٹرول روم میں کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا بس کسی شناسہ گارڈ سے نہ ٹکرانا خاور اس کو ہدایت دیکھ رہداری میں ایک طرف کو چلا گیا اور سادھی سی رہے لاکر ٹرولی دھکیل سا ہوا دوسری طرف چلتا گیا نیچے بیٹھے مصروف سے ہاشم کی طرف دو گارڈز تیز تیز چلتے آئے تو رئی سلٹ سا ہوا ہاشم پپکارا اس نے چہرہ اٹھایا اور ان دونوں کے چہروں پہ اڑتی ہمائیاں دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اب وہ تیز تیز گبراہت سے اسے کچھ بتا رہے تھے اور ہاشم کے چہرے کی دنگت متغیر ہو رہی تھی پھر وہ بے اختیار آگے کو بھاگا سادھی یوسف سید جھکائے ٹرولی دھکیل تھے رہداری کے موڑ پہ آں ٹھہرا گردن نکال کر اگلی رہداری میں جھانکا ایک کمرے کے بند دروازے کے باہر دو مستاد گارڈز کھڑے نظر آئے سادھی نے جیب سے شو پولش کی جتنی شے نکالی پھر سانس روک کر اس کا ڈکن گھمایا اور جھوک کر زمین پہ آگے کو لڑکا دیا وہ گارڈز کے قریب بینہ آواز کے چلتی گئی اور جا ٹہری اس میں سے بغیر رنگ کی ہوا نکلنے لگی اوٹ میں کھڑے ناک پہ رومال رکھے سادھی دھڑکتے دل سے گھڑی دیکھنے لگے ایک منٹ دو ساڑھے تین منٹ بعد اس نے گردن نکال کر جھانکا گارڈز زمین پر لڑک چکے تھے بے حس اور بے سود پھر ٹرولی دھکیل تھا تیزی سے آگے آیا اور مخالف دروازے کے سامنے ٹھہرا دوسری جیب سے ماسٹر کی کارڈ نکال کر دروازے میں لگایا دروازہ کھولا اور ان دونوں کو گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لا ڈالا پھر ان کو وہاں لوگ کر کے اس کمرے تک پہنچا جہاں دوپہر وہ پہرہ دے رہے تھے ابھی وہ دروازے کے قریب کارڈ لے کر گیا تھا کہ پی پی ساوان مخالف سیمت سے ایک اسی خلیے والا بیٹر آتا دکھائی دیا اور قدر خفتی سے سہالی زبان میں اسے مخاطب کیا سادی بلکل منجمد ہو گیا پھر ہلکا سا چہرہ موڑا سامن اہیڈی پھر ذرا اچمبے سے اسے دیکھا ابا علچ کیا تم نہیں ہو وہ ایک انجان زبان میں سادی یوسف سے بات کر رہا تھا اور وہ جواب مانگ رہا تھا سادی نے گہری سانس لی ماما ڈین اے ابا مجھے نہیں معلوم نیچے جا کر خود معلوم کر لو اور رخ موڑ کر ٹرولی میں چیزیں درست کرنے لگا بیٹر بڑھ بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا پرسادی یوسف نے دل میں اس دن کے لیے شکریہ ادا کیا جب اس نے فارس قاضی کے پیغام پہ عمل کر کے خوابر کو اپنا صاحب الجن بنایا تھا گزارے لائق سہالی صرف وہی اس کو سکھا سکتا تھا کارڈ لگا کر اس نے دروازہ دھکیلا اندر ایک پور تیش اور شہانہ طرز میں سجا سویچ روشنسہ نظر آ رہا تھا ایک بیوٹیشن کھڑی سونیا کے بال بنا رہی تھی وہ تمہیں نیچے بلا رہے ہیں کب سے کول کر رہا ہوں جلدی جاؤ سر غصے میں ہے وہ کوئی انجان مگر غیر ملکی لڑکی تھی اس کو انگریزی میں ڈپٹا تو قدرے پریشان ہو گئی وہ جلدی سے باہر کو بھاگی سونیا نے گردن گھم آ کر پیچھے دیکھا سادھی فورا پلٹ گیا جب لڑکی باہر نکل گئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور ٹوپی اتارتے ہوئے آہستہ سے سونی کی طرف گھوما ہیلو پرنسیس مسکرا کر کہتے وہ قریب آیا سونیا کے عبرو اکٹھے ہوئے ماسوم چہرے پہ حیرانی اور الچن ابری خوبصورت آنکھیں سکیڑی سادھی وہ پہچان کر سٹول سے اٹھی سرخ لمبی میکسی میں وہ بالوں کی چوٹی بنائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم تو چلے گی تھے اپنی عمر کے لحاظ سے وہ صرف اتنی حیران ہو سکتی تھی وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ بیٹھا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے مگر میں واپس آ گیا ہوں سونی کے ساتھ ایک گیم کھیلنے یاد ہے جب میں تمہاری ممی سے ملنے آیا تھا جب تم دونوں فلم دیکھ رہے تھے مال میں اور پھر میں نے تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلا تھا سونیا کی آنکھیں چمک اٹھی وہ شرارت سے مسکرائی I know سو سونیا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا Do you wanna build a snowman اور سونیا کھل کھلا کر ہنستی گردن پیچھے پھینک کر دل کھول کر اس کو یہ فکرہ جیسے گدگدا دیتا تھا نیسے تیہ خانے کے دروازے کھلے پڑے تھے اور ہاشم وست میں کھڑا سرخ چہرے کے ساتھ گارڈز پہ گرا رہا تھا چیخ رہا تھا وہ کہاں جا سکتے ہیں ڈھونڈو ان کو وہ ہوتل میں ہوں گے ٹریکر سے ڈھونڈو اردگرد افرا تفریح مچی تھی گارڈز آگے پیچھے بھاگ رہے تھے رئیس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہا تھا تبھی ہاشم کے موبائل کی بپ بجی اس نے جھلا کر دیکھا ایک نئی ویڈیو مصول ہوئی تھی سونی کے ٹیبلٹ سے وہ ٹھہر گیا اور جب اس پہ کلک کیا تو منظر سونی کے کمرے کا تھا وہ بست کمرے میں تیار کھڑی تھی دونوں ہاتھ میں حسوس رخ پہ اٹھائے مو ذرا کھولے آنکھیں بند کیے وہ ساکت کھڑی تھی جیسے برف کا مجسمہ ہو ہاشم گویا خود برف بنتا گیا کیمرہ ایک طرف کو پین ہوا اور سادی کا چہرہ صرف چہرہ دکھائی دیا گوڈیوننگ ہاشم کاردار سونیا اور میں بہت انجوائے کر رہے ہیں سونیا اس وقت سونیا نہیں ہے وہ آلف ہے اور فریس ہو چکی ہے اور بابا کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ صرف سچی مخبت سے کیا گیا عمل ایک جمع دل کو پگلا سکتا ہے ہے نہ آلف اس نے رکھ کر سونیا کو دیکھا وہ بند آنکھوں سے مسکراہت دبائے سیر کو ذرا سا خم دے کر رہ گئی اس سے زیادہ وہ نہیں ہل سکتی تھی کیمرہ واپس سادی کے اوپر ہوا وہ اب اٹھ کر سونی کے اکب میں آ کھڑا ہوا میں سونی کے روم میں ہوں اور میرے پاس باہر کھڑے گارڈز کے ٹوائز بھی ہیں ہاتھ لہرا کر بریٹا پسٹول دکھایا اور میں پہلے بھی ایک گارڈ کو اس کے گرینڈ پیرنٹس تک پہنچا چکا ہوں سو میری صلاحیتوں پہ تمہیں شک تو نہیں ہونا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ سونی کے بابا سونی کے لیے سوری آلف کے لیے کیا کر سکتے ہیں میرے سارے لیگل ڈاکومنٹس لے کر اس کمرے میں آ جائیے اور مجھے یہاں سے بخیریت نکلنے دیں تو میں سونی کو پکلا دوں گا ورنہ سونی ہار جائے گی اور ویڈیو بند ہو گئی زندگی میں پہلی بار ہاشم کاردار کو اپنا سر اپنا دل اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اس کی رنگت پہلے سفید پڑی اور پھر صورت وہ کھلا کر اس نے چہرہ اٹھایا وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہے تب تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہے اس بھی بول اٹھا تھا وہ واقعی اسی فلور پہ ہے بست میں یقیناً میسونیا کے کمرے میں اس کے کندے کے اندر لگا ٹریکر میں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے وہ اب بچ کر نہیں جا سکتا اور خاور وہ کہاں ہے وہ زور سے چلایا تھا ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتے ہوئے اس نے آس تین سے تر پہ شانی پہنچی دماغ ابھی تک گھوم رہا تھا وہ بھی وہی ہے اس نے اپنے پیپرز مانگے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں میرے پیچھے پانچ آدمی میری بیٹی کے کمرے کی طرف بھیجو تم دونوں کمرے کی پچھلی طرف سے آؤ اور رئیس وہ تیز تیز ہدایات دے رہا تھا سنائپرز کو بلواؤ وہ چھت پر بیٹھ کر بیرونی دروازوں کو تاک میں رکھیں گے سادہ کپڑوں میں گارڈز کو ہوتل کے چاروں طرف بکھیر دو وہ دونوں زندہ یہاں سے نہیں نکلیں گے دانت پیس کر غصے سے کہتا وہ باہر کی طرف بھاگا دو گارڈز اس کے ساتھ دھوڑے تھے وہ لیفٹ میں تھا جب فون بجا سونیا کے نمبر سے کول آ رہی تھی اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا اگر تم نے میری بیٹی کو چھوا بھی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا لال ببوک کا چہرے کے ساتھ وہ چیخا تھا گوڈیوننگ ہاشم کیسے ہو مجھے بھی تم سے بات کر کے اچھا لگا موسم کیسا ہے سونیا سے بات کرواؤ تم سن نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں تیز تیز تنقفص کے دوران ہاں اپنا کھاپنا وہ پھر غر آیا تھا وہ تو بات نہیں کر سکتی وہ فروزن ہے کیا فلم ہے ویسے کبھی ہمیں دوبارہ اکٹھے بیٹھ کر دیکھنی چاہیے سادی لیفٹ کے دروازے کھولے تو وہ باہر نکلا چند گہرے سانس لے کر خود پہ کابو پایا میں تمہارے ڈاکومنٹس لے آؤں گا تمہیں جانے دوں گا تم میری بیٹی کو کمرے سے باہر نکالو خود بے شک کمرہ بند کر کے بیٹھے رہو میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا مگر اسے جانے دو مر نہ جاتے خوشی سے گر اعتبار ہوتا وہ گنگن آیا تھا تم اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہو وہ ایک معصوم بچی ہے کوئی انسانیت کوئی اخلاقیات باقی ہے تمہارے اندر یا ایک قتل کرنے کے بعد تم ان سے بھی گزر چکے ہو وہ افسوس اور بے یقینی سے کہہ رہا تھا کوئی گھنٹی وجی حاشم کاردار یاد ہے وہ دن جب مجھے بے بس کر کے تم میری بہن کے بارے میں بات کر رہے تھے میری بھی یہی حالت ہوئی تھی الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ سپارٹ تھا حاشم نے پیشانی کو مسلتے ہوئے بہ مشکل خود پہ کابو کیا اچھا میں کمرے کے باہر ہوں بتاؤ کیا چاہتے ہو دروازے کے سامنے کھڑے اس نے فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھا مستاد گارڈ اپنی گن نکالے چوکس کھڑے تھے میرے تمام لیگل ڈاکومنٹس جن کی مدد سے میں واپس جا سکوں میں نے منگوائے ہیں چند منٹ لگیں گے تم مجھے اندر آنے دو کہہ کر اس نے دروازہ بجایا لوک گھمایا وہ بند تھا میجک آئی بھی بند تھی وہ اندر جھانک بھی نہیں سکتا تھا وہ پاگل ہو رہا تھا سادی دروازہ کھولو اس نے زور سے بجایا اگر تم نے ایک دفعہ پھر دروازے کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کی جان ڈے لوں گا دروازہ صرف تب کھلے گا جب تم ڈاکومنٹس لاؤگے اور سنو تم اکیلے آوگے ہاں میں اکیلے آؤں گا مجھے پانچ منٹ تو وہ بچینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا دوسری طرف سے فون بند ہو گیا ہاشیمہ بریس کو کول کر کے اسے جلدی وہ کاغذات اوپر بھیجنے کو کہہ رہا تھا ایک خاکی لفافے میں چند ردی کاغذ وہ یہ دکھا کر سادی کو کم از کم دروازہ کھولنے پر مجبور کر سکتا تھا ایک دفعہ دروازہ کھول گیا تو اس کے بہترین مارکس مین ان دو فراریوں کو سنبھال لیں گے جب تک ایک گارڈ اوپر آیا وہ لفافہ لے کر جس میں رئیس کا پاسپورٹ اور چند ردی کاغذ تھے اس کمرے کو دونوں اطراب سے گھیرا جا چکا تھا ہاشیم کاردار کی یادی نفری وہاں موجود تھی کچھ لوگ بالکونی میں اتر آئے تھے کچھ بندوقیں سنبھالے رہداری میں کھڑے تھے ہاشیم نے لفافہ پکڑا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا جواب ندارت اس نے گارڈ سے ماسٹر کی کارڈ لیا اور دروازے میں لگایا دروازہ کھول گیا سادی میں تمہارے پیپرز لے آیا ہوں اس نے احتیاط سے کہتے ہوئے دروازہ دھکیلا کمرہ روشن تھا اور بست میں سونیاں کھڑی تھی ساتھ وہ ٹرولی اب بھی پڑی تھی اور اس پہ ایک بلو بیری کیک سجا تھا جس کو وہ جلدی جلدی چمچ سے کھائے جا رہی تھی ہاشیم کو دیکھ کر اس نے جلدی سے موہ پہ ہاتھ رکھا سوڑی بابا آنکھوں میں شرارت تھی اور پھر وہ ہنسی وہ اس کو منع کرتا تھا زیادہ میٹھا کھانے سے دانتوں کو نقصان نہ ہو مگر وہ اس کیک کو آدھے سے زیادہ کھا چکی تھی آج ہاشیم نے کچھ نہیں کہا وہ شل ساکت سا چلتا آگے آیا سونی کمرے میں اکیلی تھی تنہا سادی کہاں ہے اسے کچھ کچھ سمجھانے لگا تھا سادی میرے لیے کیک لایا ہے بابا اس نے کہا میں نے آپ کے آنے تک اس کو ختم کرنا ہے ورنہ میں وولف بن جاؤں گی ہاشیم بے اختیار اس کے قریب آیا اور اس کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا بابا میرے کپڑے وہ قسمس آئی مگر وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ اور سل چوم رہا تھا سادی کہاں گیا سونی پھر اس نے پوچھا اس نے ویڈیو کب بنائی وہ تو کپ کا چلا گیا بابا سونی نے جوابا اس سوال پہ حیرت سے اسے دیکھا تھا اس کے موہ پہ ذرا سی کریم لگی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر سے کیک موہ میں ڈالتی گن بنانے لگی تھی ہاشیم نے دیرے سے اسے نیچے اتارا ششدر چہرے اور شل اصاب کے ساتھ وہ آہستہ سے مڑا کسی نے جواہرات کو بھی بتا دیا تھا اور وہ حواس باہتہ سی اندر داخل ہوئی تھی سونی تم ٹھیک ہو فکر مندی سے کہتی وہ اس کے قریب بیٹھ کے کنارے آ بیٹھی اور اسے خود سے لگا لیا جو سنا تھا اس نے اسے ہلا دیا تھا کہا ہے وہ دونوں کیسے بھاگے وہ تشویش سے ہاشیم سے پوچھ رہی تھی ہاشیم جواب دیئے بینا موبائل پہ نمبر ملانے لگا گارڈز بھی کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے تھے اور گویا ہر کونہ چھان پھٹک رہے تھے سے کہہ رہا تھا کوئی اندر سے ان کی مدد کر رہا ہے برنا ان کے پاس ماسٹر کی کارٹ کیسے آ سکتا تھا یہ کیک بھی وہ کچن سے کیسے اٹھا کر لا سکتے ہیں بغیر مددگار کے ہاشیم فون کان سے لگائے تیزی سے بولا رئیس وہ جا چکے ہیں ٹریکر سے ٹریس کرو وہ کدھر ہیں اسکرین پہ نگاہیں جمائے بیٹھے رئیس نے اچمبے سے ابڑو سکھیڑے نو سر وہ دونوں اسی کمرے میں ہیں سنگنل ابھی تک ایکٹیو ہے اور اگر وہ نہ کہتا تب بھی ہاشیم کی نظر ٹرولی کے نچلے خانے میں پڑ چکی تھی جہاں ٹیشو میں دو ننے بٹن جتنے ٹریکرز رکھے تھے ہاشیم تلخی سے مسکر آیا اور ٹیشو اٹھا کر دیکھا خون جمع ہوا تھا وہ بہت پہلے اپنے کندھ سے ٹریکرز کاٹ کر نوچ چکے تھے ڈیم اٹ سونی کو دو گارڈز اور جواہرات کی تحقیل میں دیکھ کر وہ فون کانچ سے لگائے باہر آیا سونی کا فون ٹریک کرو وہ اسی کے پاس تھا جلدی رئیس وہ چل آیا اور پھر برخمی سے رہداری میں کھڑکی کے ساتھ پڑی کورنر ٹیبل کو ٹھوکر ماری میز لڑک گئی کانچ کا بوز نیچے جا گیرا ہاشیم نے سرخ آنکھیں اٹھائی کھرکی سے نیچے کا منظر دکھائی دے رہا تھا پرارہ سٹریٹ میں پہنچ چکا تھا ہوتل کی کوئی چار دیواری نہ تھی وہ تکون صرف اونچی عمارت اس مصروف شہرہ کے موڑ پہ کڑی تھی مین ڈیسیپشنز سے نکلو تو سامنے سڑک تھی جو اس وقت لوگوں سے بھری تھی ان کے جرمت میں پرارہ کے روایتی ملبوسات پڑے پجاری چلتے جا رہے تھے سو ہاتھیوں کے کافلے کو اس وقت سڑک سے گزرنا تھا ہاشیم نے ایک دم چھوم کر سیر اٹھایا اس کے اوپر جیسے کوئی انکشاف ہوا تھا پرارہ وہ پرارہ کے ہجوم میں گم ہونے والے ہیں پھر تیزی سے مڑا سڑک پہ جاؤ اسٹریٹ میں پھیل جاؤ وہ نظر آ جائیں گے موبائل بجا تو اس نے تیزی سے کول اٹھائی دوسری طرف رئیس تھا سر سونی کا فون باہر کی طرف جا رہا ہے باہر پرارہ کی طرف میں بھی ادھر جا رہا ہوں رئیس دوسرے ہاتھ میں ٹیب پگڑے ان کی لوکیشن کو سامنے رکھے بھاگتا ہوا کچن سے باہر نکل رہا تھا ہاشیم اب اوپر کھڑا اپنے گارڈز کو چلا چلا کر کدائیات دے رہا تھا چھت میں مجود بھاگ رہے تھے ایسے میں رئیس ٹیب پہ لوکیشن کو سامنے رکھے دوڑتا ہوا باہر آیا تھا دائیں بائیں گردن گھماتا وہ سیاہوں کے حجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا مگر راستہ نہیں مل رہا تھا وہ مشکل لوگوں کو پرے ہٹاتا دھکے دیتا ماز رتے کرتا وہ آگے آیا موبائل ٹریکر کا سرخ نشان ایک جگہ رک گیا تھا وہ بادکت اسے جگہ پہنچ پایا سیاہوں کی خفقی اور ڈانٹ پٹکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ٹیپ کو دیکھا سرخ دائرہ سونی کا فون سبز دائرے خود رئیس کے ساتھ کھڑا تھا پھر وہ دائیں طرف مڑنے لگا اس نے چونک کر دیکھا سامنے ایک یورپین خد و خال کی سنہرے بالو والی بچی دائیں طرف جا رہی تھی وہ آندھی توفان کی طرح اس کے سر پہ پہنچا اس کی ہوت والی سویچر کا ہوت پیچھے کو گرا ہوا تھا اور کمر پہ پہنے بیگ پیک میں ٹیپ رکھا تھا لانت ہے اس نے ٹیپ اٹھا کر بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا ہر طرف انسانوں کا سمندر بکرا تھا اور اس سب میں ان دونوں کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا وہ دورتے قدموں سے اوپر ہاشم کے پاس آیا تھا وہ وہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا سر پھولے تنفس کے دوران اس نے کہا وہ نہیں ہے یہ فون انہوں نے پرارہ دیکھنے والی ایک بچی کے اوپر پلانٹ کر دیا اور خود رش میں آگے نکل گئے بیس لوگ سڑک پہ پھیلے ہوں اور کسی سے وہ دو لوگ نہیں پکڑے گے وہ تھاڑا تھا بار بار آس تین سے پیشانی پہنچتا دل چاہ رہا تھا اس کو شوٹ کر دے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی جلدی نکل گئے ہوں اور تمہیں نظر ہی نہ آئے ہوں سلمانی چوگے پہن رکھے تھے انہوں نے یا کاشم رکا ایک دم سے اس کے اوپر دھیری ساری چھنڈی برف گئی تھی آہستہ سے اس نے گردن موڑی اور نیچے سڑک پہ بہتے پرارہ کو دیکھا سیاہوں کے رش کو دیکھا ہاتھیوں کو دیکھا نہیں ہم غلط تھے پرارہ پریڈ صرف دسٹرکشن ہے ہمارا دھیان بٹانے کے لیے وہ پرارہ کے حجوم میں گم ہو کر نہیں نکلنے والے تھے چونکر ان لوگوں کو باری باری دیکھا کیا اس ہوتل سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے رئیس نے سوالیا نظروں سے گریے کوٹ والے گارڈ کو دیکھا جو ہوتل کی سکیوٹی میں سے تھا اس نے فورا نفی میں سیر ہلایا نہیں سر دروازوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے پیچھے کھڑا شیف کا موشی سے ان کو دیکھتا رہا کار را خاشم شولہ بار نظروں سے اسے بھورتا دو قدم آگے آیا میں ابھی تک ایسے کریمنل سے نہیں ملا جو ایک عظیم الشان ہوتل بنائے تو اس کے تیہ خانے میں ذاتی جیل رکھے اور پھر پولیس کے اچانک ریٹ سے بچنے کے لیے کوئی خفیہ راستہ نہ رکھے مجھے بتاؤ کوئی اور راستہ ہے یا نہیں سر آپ میرا یقین کریں یہاں پہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہوتا تو میں آپ کو پہلے بتاتا پہلے یہاں پہ مین ہولز تھے مگر بعد میں ان کے اوپر سرویسز باتھرومز بن گئے تو وہ بھی بند ہو گئے اور خاشم نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پہ مقادے مارا وہ پیچھے کو لڑک گیا دیوار کا سہارا لیا اور گرتے گرتے بچا ان کے پاس کمروں کے ماسٹر کی کارڈز ہیں بے ہوش کرنے والی گیس ہے اسلا ہے ہوتل کی وردی ہے کوئی اندر سے ان کی مدد کر رہا ہے اور تمہارے جیسے گدے کا خیال ہے کہ ان کے مددگار فرش کی چند ایٹے انکار کر ان کے لئے مین ہول کھول کر نہیں رکھیں گے وہ چیخہ تھا جس کے موپے لگی تھی وہ خون علود موپے ہاتھ رکھے سر جکائے سیدھا اٹھ کڑا ہوا کدھر ہے مین ہولز لے کر چلو مجھے ادھر ایک تفعہ پھر گارڈز کی دوڑے لگ گئی تھی باتھرومز ایریا میں اسے مین ہول کی جگہ کا پتہ لگانے کے لئے کسی لوکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی کونے والا باتھروم بند تھا اور اس کے اوپر خراب ہے کا سائنس صاف نظر آ رہا تھا سر یہ کل سے لیگ ہو رہا تھا آج بھی ٹھیک نہیں ہو سکا ہیڈ آف سکیوٹی اس کا دروازہ کھولنے لگا تو وہ اندر سے لوگڈ تھا ہاشم نے اسے پرے دھکیلا اور بوٹ سے دروازے پہ ٹھوکر ماری ایک دو اور دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا اندر فرش کے کونے میں اترائی تھی اور اس کے نیچے لمبی سرنگ ہاشم آگے آیا اور اس میں ان ہول کے دہانے پہ کھڑے ہو کر گردن جکائے اندر کو جھانکا اوپر ایک ٹائل تلے ایک کاغذ رکھا تھا ہاشم نے جپٹ کر اسے اٹھایا اور چہرے کے قریب لائیا ایوری وانز بٹ اوف اففکسر اپر وہ سادی کی لکھائی لاکھوں میں پہچانتا تھا غصے سے مرار کر کاغذ پرے پھینکا گارڈ اور رئیس باہر کو بھاگے تھے کچھ لوگ اندر اتر رہے تھے کچھ باہر سے اس کے دوسرے دہانے تک جا رہے تھے مگر ہاشم کاردار جانتا تھا کہ وہ لوگ اب تک بہت دور جا چکے ہوں گے